وَلَقُدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقِدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيِّرِ اس لیسن میں آپ لوگ ہیوی لیٹرز یعنی مفخم حروف کے بارے میں سیکھیں گے تجوید لرننگ میں آپ کے پاس ایک شیشے کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ شیشے میں آپ لوگ بہت ہی کنوینینٹلی اپنی ماؤت ایکسسائزز کر سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ رائٹ ڈیریکشن میں ایکسسائز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی زبان کی پوزیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا زبان کو جو میں چاہ رہی ہوں کہ جب میں اس کو پیچھے سے اٹھانا چاہ رہی ہوں یا بیش میں اس کے میں کرو لانا چاہ رہی ہوں یا میں اس کو سیدھا رکھنا چاہ رہی ہوں یا میں اس کو کسی مخرج پہ لے کے جانا چاہ رہی ہوں کسی حرف کو ادا کرنے کے لیے تو کیا وہ اس ٹھیک جگہ پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے یا میرے ہونٹ کیا گول ہو رہے ہیں یا نہیں گول ہو رہے یا اسی طرح کیا میں سمائل کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں تو یہ سب چیزیں آپ کو شیشہ بتائے گا تو شیشے کی موجودگی میں آپ کو یہ سب چیزیں چونکہ مین کی پوائنٹس تو پتہ ہوتے ہیں آپ نے لیکچر اٹینڈ کیا آپ نے نوٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو شیشہ بسیکلی آپ کو مدد دے گا کہ آپ ان سب چیزوں کو اپنی پریکٹس کے دوران اپلائے کریں کم از کم بیس منٹ کی پریکٹس ضروری ہے لیکن جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی تجوید میں روانی آئے گی سو عربی کے تقریباً 29 یعنی کہ 29 حروف ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں پرمنٹلی ہیوی لیٹرز جو ہر وقت ہی ہیوی رہتے ہیں اور ان کی کل تعداد ہے ساتھ یہ تین حروف کبھی ہیوی ہوتے ہیں اور کبھی لائٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ تو آپ انشاءاللہ ابھی اسی کورس میں سیکھ لیں گے اور کچھ ہیں جو کہ ایڈوانس لیول کی لرننگ میں سیکھے جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو پھر آگے ایڈوانس لرننگ میں سکھائیں گے تو ابھی کے لئے جتنا ضروری ہوگا وہ آپ کو اس کورس میں سکھا دیا جائے گا تو ان 29 حروف میں سے سات حروف ہر وقت ہیوی ہی رہتے ہیں اور تین حروف جو ہیں وہ کبھی ہیوی ہوتے ہیں اور کبھی لائٹ ہوتے ہیں اور ان دس حروف کو ہٹا کر جو پیچھے انیس حروف رہ جاتے ہیں وہ ہر وقت لائٹ ہی رہتے ہیں تو ابھی اس پیج کو دیکھ کر آپ کو تھوڑی بہت اس کلرز جو حروف کو مختلف دیئے گئے ہیں اس کی سمجھ کچھ کچھ آ رہی ہوگی تو یہاں پہ آپ کو جتنے بھی گرین کلر کے یعنی کہ سبز رنگ کے جو حروف نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے مفخم حروف ہیں اور جو سارے بلیک کلر کے حروف ہیں وہ سارے مرقق حروف ہیں اور جو را ہے بیچ میں وہ آپ کو ریڈ نظر آ رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کا جو نام ہے وہ ہیوی ہے اس کو لینے میں اس کو اوپر ہیوی رولز ہی اپلائے ہوتے ہیں اس لیے اس کو ریڈ کیا گیا ہے الیف اور لام کا کلر اس لیے ریڈ نہیں کیا ہوا کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ لائٹ ہے وہ مختلف کنڈیشنز جب اس کے اوپر یا اس کے ساتھ جوڑی بھی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ ہیوی ہوتی ہے تب انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے تب آپ کو زیادہ کلیریٹی آئے گی لیکن انٹسیلف الیف اور لام کا نام اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں مرقق ہیں لیکن رو کا جو نام ہے یہ مفخم ہے اس وجہ سے رو کا کلر ڈیفرنٹ ہے لیکن الیف اور لام کو بلیک ہی کٹیگرائز کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم اس کو ایز لائٹ لیٹر ہی پڑھیں گے تو ہمارے جو سات حروف ہیں ان میں کون کون سے حروف شامل ہیں خو سود بود غین تو قوف اور تو یہ ساتھ جو حروف ہیں ان کو اس مجموعے میں لکھ دیا گیا ہے یہ اکثر بکس میں آپ کو مجموعہ جو ہے یہ لکھا وہ نظر آئے گا اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہمیں ان کو یاد رکھنے میں آسانی ہو لیکن آپ اگر اس طریقے سے یاد نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ کوئی اور طریقہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ مس نہیں ہوگا کوئی بھی تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے خصہ دغط قید خصہ دغط قید اب مفخم حروف یعنی کہ ہیوی لیٹرز کو ہیوی کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے اکثر سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ ہونٹوں کو گول کر کر کے ان حروف کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیوی نہیں ہوتے بلکہ ایک غلط آواز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہے اور زبان کے بیچ میں ایک کرو لانی ہے ایک ڈپ لانی ہے ایک کنکیف سا اس کو کرنا ہے یعنی کہ اس کے اندر یوں کر کے زبان بیچ میں سے اندر کو چلی جائے گی تو یہ جب ہم کریں گے تو پھر ہمارا یہ حروف نظر آئیں گے آپ کو ابھی آگے پکچر میں دکھاتی ہوں تو زبان کو پیچھے سے اٹھا کے زبان کے بیچ میں یہ کرو سا لا کے اور اس کے بعد ہونٹو کو گول کیے بغیر ہم لوگ حروف کو ہیوی کرتے ہیں شروع میں زہری بات ہے تھوڑا سا بیگنرز کے لیے مشکل ہوتا ہے ہونٹو کو اتنا کنٹرول کرنا تو اس کے لیے آپ کو ایک تو ٹنگ ایکسرسائزز بتائی نہیں ہے تو ان کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو زبان آپ کے کنٹرول میں آئے گی تو پھر آپ اس کو اپنے لحاظ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو ایزی ٹیکنیک ہے جس کو میں نے بھی ایس بگنر اپلائی کیا تھا قوف کا مخرج کیونکہ قوف جو ہے اس میں نیچرلی ہی زبان پیچھے سے اٹھتی ہے اور زبان کے بیچ میں دیکھیں کرو آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ کے لیے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ زبان پیچھے سے اٹھنا کیا ہوتا ہے اور اس کی بیچ میں کرو کیا ہوتا ہے اور یہ شیشہ آپ کو اس کی لیے ہیلپ کرے گا تو زبان کو بیسیکلی آپ نے پیچھے سے اٹھانا ہے اور زبان کے بیچ میں کرو لانی ہے اور انشاءاللہ آگے آنے والا جو لیسن ہوگا اس میں جب آپ کو مخرج پتا چلیں گے مختلف ہیوی ریلٹرز کے تو پھر آپ نے ان سب میں یہ والی ٹیکنیک قوف کے لیے جس طرح کہ ہم لوگ ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو وہ کرتے ہیں تو اس طرح سے اس حالت میں اس کو لا کے پھر آپ نے جو ہے نا باقی کے جو چھے حروف ہیں ان کو آپ ادا کریں تو اس طرح سلولی سلولی آپ کے مسلز ڈیویلپ ہوں گے زبان کے اور پھر آپ آسانی سے آپ اس کو ادا کر سکیں گے انشاءاللہ اب جو آگے آنے والی سلائیڈ ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈیلی پریکٹس کرنی ہے قوف کو ادا کرنے کے لیے آپ زبان کا پچھلا حصہ اٹھائیں گے اور اس کو اپنے نرم تعلق کے ساتھ نرم تعلق کے ساتھ اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو قوف ادا ہوگی اور ساتھ میں جو زبان ہے قدرتی طور پر اس کے بیچ میں جو ہے نا کرو آتی ہے ڈپ آتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ کا قوف جو ہے وہ صحیح سے ادا ہوتا ہے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نرم تعلق کی بجائے جو آگے سخت تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ جب وہ لگاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کاف 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 تو یہ ککا نہیں ہے یہ کا کا ہے تو آپ نے اس کو نرم تعلق کے ساتھ لگانا ہے تو جو ہمارا اوپر تعلق ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں یا محسوس کریں اپنی انگلی سے تو سامنے سامنے کو تو سخت تعلق ہے اور پھر جیسے جیسے آپ پیچھے جاتے جائیں گے تو نرم تعلق شروع ہو جاتا ہے تو وہیں نرم تعلق سے جب زبان کے پچھلے حصے کو لگائیں گے تو آپ کا پھر قوف جو ہے وہ ادا ہوگا تو شیشے میں پھر دیکھ کے اس کو پریکٹس کریں اور دیکھیں کہ آپ کی زبان کیسے اٹھ رہی ہے کوشش کریں کہ آپ کے ہونٹ استعمال نہ ہو شروع میں شاید استعمال ہو تو آپ زیادہ اپنی توجہ جو ہیں وہ زبان کو پیچھے سے اٹھانے پر رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی زبان پیچھے سے اٹھنا شروع ہو گئی اس کا مطلب آپ کے کنٹرول میں آگئی زبان کے بیچ میں پھر اگلا سٹیپ ہے اس کے بیچ میں یہ کرو لانا اور پھر اس کے بعد تیسرے سٹیپ پہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ سلولی سلولی اس طرح کر کے چلیں اور یہ آپ پریکٹس کریں گے جتی زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے اتنے ہی زیادہ یہ سارے پھر کارڈینیٹڈ یعنی کہ زبان کا پچھلا حصہ زبان کا درمیان والا حصہ اور ہونٹ یہ تینوں چیزیں تب ہی آپ کے کنٹرول میں آئیں گی جب آپ کے مصرز جو ہیں ان جگہوں کے عادی ہوں گے اسپیشلی زبان والے تو یہ پریکٹس سے ہی آئے گا پریکٹس will make you perfect انشاءاللہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم